بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے مگر آج کئی مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاک سفلی علوم کا سہارہ لیتے ہیں قرآن پاک اپنی پوری قوت شفاہ شان اور تحصیل کے ساتھ موجود ہیں مگر مسلمان جاہل اور لالچی آمنوں کے در پر اپنا ایمان عقیدہ اور مال تباہ کر رہے ہیں آپ مسلمانوں قرآن پاک کی طرف لوٹ آؤ یہ سچی پختہ اور مضبوط کتاب ہم سب کے لئے رحمت بھی ہے اور شفاہ بھی علام اقبال احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں تھے کہ تُو جاہل صوفی اور قاہل ملنہ کے پھندے میں ایسا فسا کہ تُو نے قرآن مجید سے حدیت لینا چھوڑ دی ہے قرآن کی عیتوں سے تجھے بس اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بڑھے کی روح اٹک گئی تو تُو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی مجھے تو افسوس تجھ پہ یہ ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے اس سے بھی تُو نے مرنا ہی سیکھا جس قرآن سے تُو نے مرنا سیکھا کاشیشی قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا کئی پندت اور سادو اس کلام کے سامنے بے باس ہو گئے اور برہمن پکار اٹھے کہ یہ بہت عالی کلام ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی تفریق عطا فرمائے آمین سی مسلم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں